اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈرز بہری اٹھان کراچی ڈی ایچے سٹی کراچی کے اندر آج ہم آپ لوگوں کو فارم ہاؤسز کا جو ہے وہ سٹیٹ ٹور دینے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ کو جو ہے وہ کچھ ہماری ٹیم جو ہے انہوں نے ڈران فورٹیج بھی اس کی اکٹھی کی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو جو ہے وہ انسائیڈ جو ریڈی موڈل فارم ہاؤسز ہیں ڈی ایچے آسی ایس نے جو ریڈی کیا ہے موڈل فارم ہاؤسز اس کا بھی وزر کروائیں گے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ دو ہزار گز پر کمپلیٹ ہونے والا فارم ہاؤسز پچیس سو گز پر اور اسی طرح تین ہزار گز پر فارم ہاؤسز جو ہے وہ ڈی ایچے جو ہے وہ آپ کو بنا کے دے رہے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے آج ہم آپ لوگوں کو پچیس سو گز پر بننے والا فارم ہاؤسز جو ہے وہ اس کا وزر کروائیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں گیٹ سے تو آپ لوگوں کو جو ہے بلکل سامنے کھلا ایریہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں گیٹ سے جیسے ہم لوگ جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں تو ہماری جو رائٹ سائیڈ ہے یہاں پر ایک بڑا کھلا قسم کا لانج جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں بڑی کھلی سپیس ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کار پارکنگ کے لیے کارپورٹ پیچھو ہے وہ نظر آ رہے ہیں بڑا لش اور لگزی قسم کا یہ فارم ہاؤس جو ہے وہ ریڈی گیا گیا ہے ابھی آپ کو یہ سرونٹ روم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر جو آپ بھی آپ سرونٹ رکھیں گے اس کے لیے کچن واش روم اور اس کا ایک روم جو ہے وہ سارے اس کے اندر اویلیبل ہے دو لانچ جو ہے وہ ہمیں فرنٹ پر ملتے ہیں ایک ہماری رائٹ سائیڈ پر ہوتا ہے دوسرا بھی لیپ سائیڈ پر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور پھر اسی طرح ابھی ہم لوگ جو ہے وہ بیک سائیڈ پر جا رہے ہیں یہ فارم ہاؤس کے چاروں اطرافی بڑی کھلی سپیس ہے اور کشیدہ یہ فارم ہاؤس جو ہے وہ کنسٹرک کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بیک سائیڈ پر جیسے ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ مزید کھلی سپیس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے سویمنگ پول جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے اور بیک سائیڈ پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کھلی فیزار کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں پھر بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے جو بیک سائیڈ ہے فارم ہاؤس کے اندر سویمنگ پول جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ موڈل فارم ہاؤس ہے اس کے اندر جو ہے وہ فور بیڈ کاموڈیشن جو ہے وہ دی گئی ہے اور اسی طرح آپ جو ہے وہ چائے پینا چاہ رہے ہیں کافی پینا چاہ رہے ہیں تو شام کے وقت خاص طور پر اس کے لیے بڑی کھلی اور وسیع سپیس جو ہے وہ ان لوگوں نے چھوڑی ہے اور انوارمنٹ بڑا ساف ستر ہے کہ کیونکہ اتنی سادی آبادی جو ہے یہاں بہت سارے لوگ چھوڑی جگہوں پر رہنے کے لیے آدھی ہوتے ہیں تو وہ جب فارم ہاؤسیز کا ویزرٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ہوا کی کروسنگ جو ہے وہ بڑی شاندار ہے اور پھر سپیس اس کے لیے جو ہے وہ بڑی کھلی ہے اور اسی طرح یہ بار بی کیو کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سپیس دی گئی ہے کہ آپ ایوننگ کے اندر یا نائٹ کے اندر جو بھی آپ کا پرین ہو اس میں آپ جو ہے وہ بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں کسی فیملی کا آپ انوائٹ کر رہے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ اندر چاہ رہے ہیں فارم ہاؤس کے تو آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر جو رومز ہیں وہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ مینج کیا گیا ہے تو ابھی ہم لوگ جیسے ہی مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں دو دور جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک یہ مین دور ہے سب سے بھیلے اور جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں ایک سائیڈ پر ہمیں پینٹنگ کچھ نظر آتی ہیں یہ اوپن سپیس ہے اور پھر مین گیٹ ہے گھر کے اندر انٹر ہونے کے لیے اور ساتھ ہی جو آپ کی لیف سائیڈ ہے وہاں پر گیس روم کے لیے بھی اس کے اندر دیکھئی ہے اس میں سب سے پہلے ڈائننگ روم آتا ہے یہ آپ ڈائننگ رومز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ موڈل فارم ہاؤس ہے تو اس میں بڑا اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا گیا ہے بڑے سلیکے سے یہاں پر رکھی گئی ہے اور ہر طرف سے آپ کا چاہیے کچھن ہے بیڈروم ہوگا آپ دیکھیں گے اس سٹوارڈ کے اندر فارم ہاؤس کے کہ آپ کو ہر طرف سے گارڈن گرین ری اپنے روم سے اپنے اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پر بھی موجود ہیں وہاں سے نظر آتی ہے یہ ٹی وی لانچ ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ فس بیڈروم کی طرف ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر سٹینڈر قسم کا آپ کو بیٹ دیا گیا ہے واش روم اس کے ساتھ موجود ہے یہ واش روم آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں چیزیں بڑی مناسب رکھی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ روم کے اندر موجود ہوں اور یہ دیکھیں جیسے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وینڈو سے بھی آپ کو گرین پورٹشن جو ہے وہ ضرور نظر آتا ہے یہ ٹی وی لانچ ہے اور بیک سائٹ پر یہ سویمنگ پول اس سے پہلے ہم نے آپ کو آؤٹسائیڈ جو ہے وہ پورٹشن دیکھایا ہے تو ابھی ہم لوگ انسائیڈ پورٹشن اندر موجود ہیں اس کے بعد یہ دو بیڈروم اور ہیں یہاں پر ٹوٹل فور بیڈروم آتے ہیں تین آپ جو ہے وہ اپنے لئے یوز کر سکتے ہیں گیس کے لئے یہ سیکنڈ بیڈروم ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ آپ کا تھرڈ بیڈروم آتا ہے یہ بیڈروم آپ کا ماسٹر بیڈروم سوری گیس بیڈروم بھی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے جتنے بھی گیس آتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ بٹھا سکتے ہیں یہاں پر اور ان کی اسیس جو ہے وہ سیدھے سیدھے باہر ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں آسکتے تو اس کے بعد ابھی ہم لوگ جو ہیں یہ آپ کو پھر سے جو ہے وہ باہر لے کے ہیں اس کے اندر پارکنگ کے لئے بڑی کھولی سپیس ہے اور پھر اسی طرح آپ کے اگر فیملی کا کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہے وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر اورگنائز کر سکتے ہیں تو ان فارم ہوسی سے لیٹیڈ یہ فارم ہوسی جو ہے وہ 3 بیڈ اکاموڈیشن بھی ہے 4 بیڈ اکاموڈیشن بھی ہے اسی طرح 6 بیڈ اکاموڈیشن بھی ہے ابھی جس طرح سے مارکیٹ کی سیچویشن سر رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ریزن ایبر ریٹس بھی ہیں اور آپشن بھی آپ لوگ کے پاس ہوئے ہیں وہ اچھے بیلے بل ہیں تو مزید کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی کیوریز ہیں ہمارے کونٹیکس نمبر سکرین پر موجود ہیں آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے پاکستان پروپٹی لیچرز دیکھتے رہیے اللہ حافظ